ظلم ہوئی اس شکل کو اس کو یار کرنے والے انسان کے لیے جائے بھی یہ حنم ہے اور اللہ اللہ علیہ وسلم نے جنت کا کبھی دروازہ نہیں کھولے گا اور اللہ علیہ وسلم نے جانے والے انسان کے لیے اور اللہ علیہ وسلم نے جانے والے انسان کے لیے اور اللہ علیہ وسلم نے جانے والے انسان کے لیے آج کی صدیب الشام نقلہ سیاب کے صدرِ علی و پار آج کی اخلاس کے مہدرہ مسلم پرست سٹیٹ پر تصریف فرما موکر و موظف و لغایت ارام حضرین ارامی اسلامی بھائیو نوجوان شاکریوں و عزیزوں اور اسلامی رشدے کے معاور پہلو یہ اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ کی توفیق و تعییر سے جگہیہ کی سرزمین میں ہم اور آپ کتاب اللہ اور سنتِ رسول کہ حوالے سے دین اور شریعت کی باتیں سننے اور جمع سنانے کے لیے جمع اور اکٹکا ہوئے ہیں اللہ ربنا لبیت سے دعا ہے کہ ناہ لالویت ہماری آپ کی سب کی ہمارے محترم علماء کرام کی اس حاضری کو شرف قبولیت اتا فرمائے اور جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو بنانے میں سوارنے میں رچانے میں اس کے انعقاد میں کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام چھوٹی بڑی کوششوں کو قبول فرمائے دین بھائیوں آج کی اس کی جناس میں جو میرا موضوع کتاب ہے ظلم اور اس کی حقیقت جو کی مشکہر ہے خدبہ مسلونہ کے بعد قرآن مطدس کی جو آیتِ قریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ ان چیزوں کا تذکرہ ہے جن کا اللہ رب العالمین نے اہلِ امام کو حکم دیا ہے اور کچھ ان چیزوں کا تذکرہ ہے جن سے اللہ رب العالمین نے اہلِ امام کو اہلِ اسلام کو منع کیا ہے کچھ ربانی معمورات ربانی احقابات اور الہی فرامین اور اسی طریقے سے رحمانی منہیات و ممنوعات جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ اہلِ امام کو مسلمانوں کو عدل کا حکم دیتا ہے والحسان اچھے برطاو اچھے سلوک اور لوگوں کے ساتھ بہترین تعامل اور رویے کا حکم دیتا ہے وَعِتَائِهِ الْقُرْبَى قرابت داروں رشتے داروں کے ساتھ سلا رحمی اور ان کو دینے کی اللہ رب العالمین تعقید کرتے ہیں تو تین مامورات کا دین ربانی آقامات کا تذکرہ ہے عدم کا احسان کا اور رشتے داروں کو خاص طور سے غریب متاج مفلس مجبور بیکس رشتے داروں کو دینے کا ان کی طرف توجہ کرنے کا ان کی مند کرنے کا وَيَنْهَاكُمْ عَلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْفَقْءِ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے بدکاری سے زناکاری سے حرامکاری سے اور ان تمام اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ چیزوں سے جو بے حیائی کی شکل و صورت سے آتی ہیں اللہ تعالیٰ منا کرتا ہے وَيَنْهَاكُمْ عَلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ بُرَائِئِ سے ہر اس شر سے ہر اس اللہ رب العالمین کی ناپسندیدہ چیز سے جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں حرام ہے ناجائز ہے ناپسندیدہ ہے مقبوض ہے وَالْبَغْئِ اللہ رب العالمین ظلم سے زیادتی سے حق تلفی سے ناانصافی سے کسی کے حق کو مار لینے اور ہڑک کر لینے اور کسی بھی طرح کی زیادتی کی شکل سے اللہ رب العالمین منع پردھا یہی ظلم میرے بھائیوں ہمارا آج کا موضوع ہے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے پوری انسانیت کو سارے مسلمانوں کو سارے اہل اسلام کو سارے اہل ایمان کو اللہ کی وہ ظلم سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھ رہے ہیں آج آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں عدل کے لیے انصاف کے لیے تنظیم قائم ہے لوگ سڑکوں کو دتر کر کے سماعی انصاف مذہبی انصاف معاشرتی انصاف معاشی اور اقتصادی انصاف کے لیے ترے ترے کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا کی سطح پر عالمی سطح پر اپنے اپنے حقوق کی بازلابی کے لیے الگ الگ طریقے سے کام کیے جاتا ہے اس سے اسلام بڑی سختی کے ساتھ منع کرتا ہے اسلام عدل کی تحقیق کرتا ہے اسلام کا نظام تشریعی اور نظام تقویمی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی کائنات کی خدرت کی چیزیں بنائی ہیں اس میں بھی اللہ رب العالمین نے انصاف اور عدل کا لحاظ رکھا اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام شریعت ہے انسان جس کا مکلف ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے عدل کا لحاظ رکھا اور اللہ نے انسانوں کو سارے لوگوں کے ایک ایک حق کی ادائی کی پہ انتہا کا کی اے آپ قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کا گہرائی سے جب آپ مطالبہ کریں گے مطالبہ کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ کھلا میرے بھائیو آئیے میں ظلم کہتے کسے ہیں ایک بہت عربی زمان کا جو لفظ ہے جو عربی زمان کی تعبیر اور تشریح ہے کہا جاتا ہے وَدَعُشْشْئِرِ کی غیرِ مقل کہ کسی چیز کا جو اصل محل ہے اصل مقام ہے کسی چیز کے رکھنے کی جو اصل جگہ ہے کسی چیز کو ملنے کا جو اصل حق ہے وہ حق نہ دے کر کے اس کو اس کی دوسری جگہ میں رکھ دینا یہ ظلم کوئی آدمی کسی ملک اور ریاست اور سلطنت کی باقشاہت اور اس کا سلطان اور حاکم بننے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے لوگ سے اس کی تمام صلاحیتیں ظاہری صلاحیتوں سے متاثر ہوگر کے حکومت اور ملک کی باق دور اور اس کا اتدار اس کے سپرد کر دے تو وہ بھی ظلم ہے یہ ٹوپی ہماری یہ سر پہ رکھنے کی چیز ہے ہم اس کو کندے پہ رکھیں پیر پہ رکھیں یہ بھی ظلم ہے مسجد کے امامت کے مسلے پہ کھڑا ہونا کس کا مقام ہے کوئی اور عجبی آگر کے کھڑا ہو جائے یہ بھی ظلم ہے دعوت کے لیے اسلاح کے لیے تربیت کے لیے تسکیہ اور تطہیر کے لیے انسانیت تک اللہ کا پیرام پہچانے کے لیے جن ہی کا جو اصل مقام ہے جن کی جو سنوے داری ہے جن کو یہ سفر کیا جانا چاہیے ان کو نہ دے کر کے کسی خیر پہ جو اس مائی پہ ساتھ میں کھڑا ہونے کو یہ آہی ہے اور اس کا اس کے خواب پر خواب نہیں رکھتا ہے اس کے سفر کیا جانا چاہیے جو دعوتی حضرتِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رسولِ جرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرمایا کہ ظلم کی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تین کس میں بیان کرنا ظلم کیا ہے کن بھی کرنا ظلم کیا ہے کسی کا حق مار کرتے کھا جا رہا کسی صاحبِ حق کو اس کا حق بھر دے گا اور اس کے حق سے اس کو محلول کر دینا یعنی انصاف کا راستہ نئے اتیار کرتے لیے بے اتدانی اور ظلم اور زیادتی اور نئے اتیار کرنا یہ اللہ کی نگاہ میں ظلم ہے بہتی ہے زیادتی رسولِ جرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرتِ آنس مالک ربی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی اللہ اور اللہ کے بندے کے دربیان یعنی اللہ کے حق میں حق تلفی کرنا دوسرا ظلم جو بندہ اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نے کہا غالب اللہ نفسی اپنے ساتھ ظلم کرنے گا تیسرا جو ظلم جس کے حوالے سے آج میں اپنے اس کتاب کے اندر آپ کو ایک پہنام دینے کی پوری کوشش کروں گا تیسرا جو ظلم ہے ایک کو اللہ اور اس کے بندے کے دربیان ایک بندے کا ظلم اپنی ذات کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ جو بندے کا اس کے نفس کا تعلق ہے اس کی ذات کا تعلق ہے تیسرا جو ظلم ہے بندے کا اور اللہ کے بندوں کے درمیان ایک انسان ایک بندے رب اللہ کے دیگر بندوں کے حقوق میں اپنے پی کری رسول اکرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیموں کے آقام بیان بیان کہا جو سب سے بڑا فرم اللہ کا اور اللہ کے بندوں کے درمیان کا حق ہے جس میں اس انسانی آبادی کی ایک بڑی آبادی ایک بڑی تعداد اللہ کے حق میں حق تلفی کرتی ہے وہ ہے اللہ کے حق کی ادائی کی نکرنا اور اللہ کے ساتھ حق تلفی کا مواملہ ہے اللہ کے حق کے ساتھ اللہ کا حق کیا ہے اللہ کا حق کیا ہے انہیں ہو جانو ماں کا حق کو ہم پڑھتے باپ کا حق کو پڑھتے بیوی کا حق کو سنتے جانتے لیکن اس حق کے الہ کے حوالے سے جس شرح و بست اور جتنی جرانت و جسارت کے ساتھ ہمیں سماج کے اندر اللہ کے حق کا تذکرہ کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں اللہ کے حقوق کے تذکرے میں آج اس انسانی دنیا میں دعوت و اصلاح کا کام کرنے والے اللہ کے حق کے قیام میں زیادتی اور اصلاح کی سمجھ رسول اقرائی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا فَإِنَّ حَقَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُعُوهُ وَلَا يُشْرِدُ لِهِ شَيْعَا فَإِنَّ حَقَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ اللہ کا حق اس حرقی پر بسنے والے بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں سکی نہیں سکی نہیں اللہ ہی کی عبادت کریں وَلَا يُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا اور اللہ کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی میں کسی کو شریک اور ساجی نہ بنائیں اللہ کا حق کیا ہے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی نہ بنائیں اس لیے عبادت اور عبادت کی تمام شکلوں میں شیف کی سرنا برابر ہمیں جس اور دنجائیس کی کوئی راہ نہ بننے پائے یہ عزارب العالمین کا حق ہے اگر بندہ اللہ کے اس حق کے توہید کے ساتھ انساس کا معاملہ اختیار نہیں کرتا تو اس کی حلقی کا سب سے بڑا ظالم ہے سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کے حق اور موضہ کرنے والا اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نے اسی کو کہا انس شرک لغلو العمین حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو رسیح کرتے ہوئے کہا تھا یہ شرک لغلو العمین یہ شرک اس حقیق کا سب سے بڑا ظالم ہے سب سے بڑی زیادتی ہے سب سے بڑا ظالم ہے اور سب سے بڑی حقیق اللہ کی حقیق توہید کے ساتھ یہ شرک ہے یہ شرک سب سے بڑا ظالم ہے اللہ تعالیٰ صحابے کرام اضوان اللہ علیہ وآلہم رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے کہ انہوں نے موچا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ایمان کے ساتھ ہوں میں کل کل آمیدش اور ملاوت نہیں کی ان کے ایمان میں سلم داخل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا لہم اللہ تعالیٰ اس دھردی پر امد کے اصلی حقیق سائے سے توہید ہے اور یہی ہے یہ کہتا ہے وہ توہید اس توہید میں سلم بھی آمیدش نہ ہو صحابے کرام میں پوچھا اللہ کے نبی یہ ایمان کے ساتھ سلم کی ملاوت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ ذلک شرک ایمان میں توہید میں اللہ کے حق میں توہید میں یہ سلم یعنی یہ سلم عظیم شرک کی کوئی ملاوت کیا ہے امیدش اور مصولہ کو اتخل نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حق کی بیان فرماتا انداللہ لا یعفیر این مشرک دیہی و یعفیر ما دولا ذالکہ و من یشا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس حرکی پر شرک کے ساتھ بغیر توبے کے حالت پر و شرک میں مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی حال بغاو نہیں کرے گا یعفیر شرک والا ظالم اللہ تعالیٰ اس کے مخفرات یہ اس کا ہوگا ہوگا یہ اس کا اس پہلی بسم کے ظلم کا اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کریم میں یسلت اللہ فقط حوضان اللہ علیہ جنگہ و مخواہ مور ظلم کی اس شکل کو اخویار جاننے والے انسان کے لیے کیا ہمیں گے اللہ تعالیٰ علیہ جنگم ہے اور اللہ تعالیٰ علیہ جنگل کے کبھی دروازہ نہیں کھولے گا تو سب سے بہت اللہ کے حبی صلی اللہ علیہ جنگل کے صحابہ عبدالخب ایت دنب آدم ایت دنب آدم اللہ کے نبی سب سے عظیم اور سب سے بہترین اور سب سے بہترین اور سب سے خطرمات بنا کونسا ہے آپ نے قرآن انتج علی اللہ یقین دنب وہ ہوا قانا اللہ کے ساتھ شریف بناو جب کہ وہ تمہارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے بالنفار ہے پروندگار ہے تنے پرہا تمہاری ساری عبادتوں کا اکیلہ اور تنہا مستحق ہے اللہ کی عبادتوں چھو گھوکے کسی خیر کے لئے عبادتوں کی شکل روا کرو یہ بہترین سب سے بہترین دوسری شکل کونسی ہے میرے بھائیو جو بندہ اللہ رب العالمین کے اس حق میں زیادتی کے ساتھ ساتھ دوسری شکل اپناتا ہے وہ گناہ کر کے معصیت کر کے فرمانی کر کے جو ہم گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآنی قریم میں کیا بھرمایا کہ یہ گناہ کرنے والے جو یہ تسری خصم ہے سنگ کی جو معصیت کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی سنگ کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی ظالم لوگ ہیں معصیت کرنا پراہ کرنا نافرمانی کرنا اللہ کے احقاب اور عوامی اور حدود اور فرمانیوں سے ہاں سرطابی اور بغاوت اور سیادتی کا آختہ اختیار کرنا یہ اللہ رب العالمین کا بندہ در اصل اپنے اوپر اپنے نفس پر زل جڑتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پاس وہ اپنے اوپر زل جڑتے ہیں حدرت موسیٰ علیہ السلام بلو اسرائیل کے دو لوگ گئے بڑا کرنے تے کسی کوئی اپنا زبردست خط پڑ مار دیا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا چلے گئے اس کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی موسیٰ موسیٰ بڑا کرنے بڑا کرنے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بانی کہ اللہ مجھے بخش تے فضا فضا اللہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام خواہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ماسیت ہو گئی ماسیت اعتقام ہو گیا اس کا احساس ہوا ظلامت ہوئی پشمانی ہوئی احساس گناہ ہوا روح کی بارگاہ میں پھڑے ہو کرتے کہا ربنا غلم نا عن حسن ربنا غلم نا عن حسن آئی اللہ معذیت کرکے ہم نے کسی انسان پر نہیں کسی اور چلیم اور پر نہیں ہم نے اپنے نقص اور اپنی سات برزور کیا ہے اللہ تو رحم فرم تیسری خیش سب سے بطر نہ اس پہلے اس کو تو عقل عقل عرم محب نہیں کرے گا اگر اس بڑے ظلم و شیخ کے سات عمیر سے چلا گیا یہ بھی سری جیر ہے عقل عرم کے سانت عقل عرم کی مشیع پر ہے ملا اللہ سے توبہ کرے یا اللہ تیسرا جو سن ہے کہ ایک انسان ایک انسان کے اوپر سن ایک بندہ ایک بندہ خودہ کے اوپر سن اور سیادتی کرے ایک انسان سن انسان نہیں اس دھردی پر رہنے والے شرین و پریدی کے ساتھ غیر اسلامی اور غیر عقیمی اور غیر اخلاقی اور ایک انسان تام اور پر تام خیار کرے سن کرے تو اللہ اللہ تعالی نے کہ صاحب حق سے جس نے کسی کو اپنے حال سے تقلیق دی جس نے کسی کو اپنی زمان سے تقلیق دی جس نے کسی کو اپنی طاقت و روت اور اپنی اتدار سے تقلیق دی جس نے کسی کا مانحال پر اکھار یا خیبت کی چبلی سفایہ نہیں کرایا تو اللہ اپنا کوئی اختیار استعمال کرنے والا نہیں وہ بندے کا حق ہے بندے سے اس صلح کی معافی اور تلافی کے لیے بند بند کی بارگاہ میں دھوا بھی کی جائے اور اس مظلوم بندے کی خدمت میں حاضر ہو جائے اس صلح بھی بھی مانحال رسول جس کے کسی بھائی کا کسی کے پاس کوئی ظلم ہو کوئی زادتی ہو کوئی نافرمانی ہو اور اس نے اپنے کسی بھائی کا حق کر لیا ہو تو اس دن کے آنے سے پہلے وہ بندہ اپنے اس کھائی سے اس کا تصفیہ کرالے معافی تلافی کرالے جس اللہ دینار ورہ درہم بندے کے لیے نمسی نہیں ہوگی درہم و دینار نہیں ہوگی روپیہ اور پیسہ نہیں ہوگا سون اور چانی کے سیتے اور اشترکیہ نہیں ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کرنسی کے اوپر کوئی سلم ہے تو اپنی موت اپنی زندگی میں اپنی موت آنے سے پہلے اپنے اس پہائی سنافی کروالے ورنہ جب پھر ہم دینار نہیں ہوگی تو اس مظلوم بندے کو اس کی نیکی علیہ کرنسی کیا ہوگی کرنسی آخرت کی کیا ہوگی جو بین ٹیلنس ہمارا اس دنیوں میں ہے اصل آخرت کی کرنسی ہمارے لیے ہماری مینی میں جیسے ہاں ہم لوگ پاس بکتے اپنا ایک 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 حساب رکھتے ہیں ایک روپیہ سائنہ انہوں پائے ایسے اس روپیہ سے کئی زیادہ دنہ کی ہماری ملکی ہماری حسنہ کسی اور کے ایک آن میں ڈالے جائیں تو کتنا برا مسئلہ ہے اس لئے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن تمہارے پاس ترحم و دینار نہیں ہوگے بدلے کے تو مسلوم کو تمہاری مائیدیہ کی جائیں گے اور ساری مائیدیہ دینے کے بعد اگر اس کے سلم کا بدلہ پورا نہیں ہوا تو اس آیات بھائیو یہ ہے سلم کا انگام جو اللہ کے پیس نے بیان کھا آیا اسی لئے بھائیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم تو کس سے سلم ہوتا ہے آدمی ہاتھ سے سمان سے مال کے حوالے سے اسی لئے آج سمان انسان چانے انجانے میں سلم کا اعتبار کر بہت اب غور کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب خر سے ہوتے تھے تو دعا بہت ہو یہ بھی دعا بات تھے کہ میں اس کو بات میں سلم کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم جب خر سے لکھلتے اللہ اللہ امی اعوه بکا بملا او ادل اعزل او ازل اعظل اعظل او ادل ام ادھل او ادھل علیہ تیسے جو اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کا جو اللہ با کی پناہ میں ہمیں نہ ہوتا تھا حسول اکر سے بات پناہ میں اس بات سے اللہ اللہ جو پائے اس پکامت پائے صلی اللہ میں لگ بیشا جائے یا میں کسی کو بیر آدمی کے راستے پر لے گر میں چلے جاؤ اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ سن میں یہ گھر سے نکلتے وقت رسول اکرم صلی اللہ کی پیاری مسلم معصوم دعا بہت سینیس اور سنسٹی اور حصہ جانے ہم جانے کے آدمی زبان سے جانے ہم جانے کے آدمی اکنی ہاتھ سے جانے ہم جانے کے آدمی اکنی کسی اور چیز سے طاقت سے قوت سے کسی بھی انسان کے لیے عذیت کا ظلم کا تکلیق کا پریشانی کا کسی مسئلت کا اس کے کسی دلی دکھ کا کوئی سبب اور ذریعہ ملسلت ہے اس لئے رسول اکھر صلی اللہ سلام دعا کہ میں کسی کے لئے ظلم کا سبب نہ بنو کسی کے لئے سیادتی کا ذریعہ نہ بنو کسی کے لئے میں کسی حضیت اور پریشانی اور مسلم کا سامان نہ یہ رسول اکرم کی دعا دوا اتنا بار مسئلہ میرے بھائیو یہ رسول اکرم نے جہاں معارض میں جلل کو یمن کا گورن بنا ہو ہی بہت ساری جیو کی بات بہت بھی اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علی نے یہ کہا کہ جہاں 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 اللہ کی تمہاری ایمانی اور اسلامی اسی نگی میں حرف رہے وہی اہی انیادی مسئلہ اور تمہاری وسیعت کو تم لازم کر کر رکھنا اتتقی تعوط المظلوم اتتقی تعوط المظلوم تم کسی مظلوم کی آہو پہ سے اپنے ہاں کو بچا کر رکھنا کیونکہ مسلوم اللہ تعالی اس مظلوم کے بارے میں کہتا ہے کہ وَإِن نَحَا دعوت المظلوم کے بارے میں کہا وَإِن نَحَا لَيْهَا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ نَبِيسَ اللَّهِ وَسَلَّهِ قَحَا یہ مظلوم جس نے اپنے طاقت کی دنیا پر جس نے اپنے کسی بھی قوت اور شان و عظمت کی بنیاد پر سرمائے کی بنیاد پر سرمت کی بنیاد پر کسی کے ساتھ سنگ دیا ہے اور اس مظلوم نے اپنی آہ رب کی بارگاہ میں امید تو اللہ رب ربی سالیم ترسو جاتا ہے سالیم غفلت کی نید دیا جاتا ہے لیکن مظلوم کی آہ اور کوئی پردہ نہیں ہے کوئی رکانت نہیں ہے کوئی دیوار پر نہیں ہے میرے بھائیو اور اللہ کے دعاؤں کی قبولیت میں اللہ کا حصول یہ ہے کہ وہ حلال مزید آئے مومن ہو سود سے پچھے گناہ سے پچھے لیکن مظلوم کے لئے اللہ نے ساری قریشن کی کری ساری کری مظلوم مگر ہے اللہ کے نبی اطوئی کان اطاق خلال خوزی کی شرط نہیں مظلوم کے لئے ایمان کی شرط نہیں ہے مظلوم کے لئے صاحب ایمان اور صاحب توحید اور صاحب سہد و واہ میں کوئی شرط نہیں ہے مظلوم کے لئے صرف ہی ہے تو اللہ کی بارکا میں اپنے ہاتھ اٹھا دے اور اس دل کی گہرائی سا ہی یاد کر دے تو اللہ کہتا ہے و ایس یتی و ایس یتی و جنال اے میرے بندے میری حزت اور میرے جنال کے قصر کسی ساری نے کسی طاقت رہ نے کسی حاکم کسی بادشاہ نے کسی صاحب سرو اور صاحب اقتلار نے توہرے ساتھ سنو کیا ہے اے میرے بندے تو سب ادام تھا میرا تیرا میرا بستہ تیرا میرا بادہ تیرا میرا پالو تیری اور میرے تربیار کا یہ اللہ کی بارگاہ میں تیری تیری یاد اور تیری گزاری دنیت کوئی نہیں لانسل اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میں تیری مدد کروں گا کہے دن سب مظلوم کا پاور اللہ تعالی نے بڑے راضی علموں نے بیان کر دیا کہ سن کی ساری بند نے میرے بھائیو ہوا کو کسی بھی خان میں کب کہ یا عبادی یا عبادی حدیث تکسی ہے رسول یا کہتے ہے اللہ تعالی بیان فرمارا یا عبادی انی حرمت قلم علی نفسی وجعلت ہو بینک محرم اے میرے بندوں ہم نے سلم کو اپنے اپر حرام قرار ربھیا ہے اس لیے فلا ترال و جعلت ہو بینک محرم اور تمہارے دریان بھی اس سلم کا حرم یہ ہے کہ وہ حرام ہے ظلم حرام ہے ظلم اللہ کہتا حرام ہے وہ بڑا حرام ہے فلا تعالی تم کسی مسلمان پر کسی انسان پر کسی چرین پر کسی جانور پر کسی بینی اور وقی اور گیر پر بھی اللہ اللہ تعالیٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن تمہارے لیے یہ تمہارا ظلم تاریخی کا پر موسی مومن کو کسی ضرورت ہوگی مومن کو ضرورت ہوگی نور کی روشڑی کی پلسرار پر چلنے کی لیکن اگر 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 مینہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں تم ظلم سے بچو ظلم آہ یہ قیامت کے دن تمہارے لیے تاریخی کا حرش ہوگا اس دھرتی بڑے بڑے محصر جنائی پائے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کہا کہ دو بلاہ ہیں جن کا کرنے بارہ اگر جن کا ضمیر نہ ہو اس کا احساس مجھ چکا ہو لیکن دو بلاہ کے کرنے بارہ کے گناہ اور جل کی سزا اللہ تعالی اسی دنیا میں اور دینے میں جل جل کون کون رسول اللہ علیہ سلی اللہ علیہ سلیل ما من دن اجترو ان مؤجر اللہ لس ایک دنیا ما ما یت خیر لہو بالآخر ال بار تو قطیہ تیج م من دن اجترو اللہ اللہ سلیل اللہ مکون کون کون ہے سل اس پھرتی کی ایسی سیاہ ہے یہ ایسا بنا ہے چاہتا ہے کہ بندے کو اسی دنیا میں اس کی سلیل ہے میرے بھائیو مثال زیمین کا موقع نہیں ہے نہیں ہے ایک نہیں ہے ہزار امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ اسلامی تاریخ کی دو شبسیوں تھے اسلام اور احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اللہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم صلاح تھا دینی حراف کا وصلاح تھا مانعین زتاق کا وصلاح تھا مدیان مطورت کا وصلاح تھا حضرت عمر بن حضرت اتنے سخت اور شرید قدر اور معاملات میں اتنے مجاز تھے آئے اور تحاک مانعین زتاق کے ساتھ لوگ اللہ ہمارت کا Юli رات عمر بن حضرت عمر بن حضرت عمر ر우ques مردے ابو برسدید میں دو اتعابات کیے تھے جن چیلنجز کا مقابلہ کیا تھا واقعی اسلامی تاریخ کے بڑے احمد تلیل مسائل کے ان کو بڑی پاوردی کے ساتھ انہوں نے ان کا سامنا کردے احس لحظ نرچنیز دو لگوں کو بڑے 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 ساتھ موتدلیوں سے متحصر ہو جائے قادی ابن عبدالعاد نے مامون رشید کو گمراہ کر دیا امام عامد احمد عبدالعالی کے بارے میں اور چلات کے دکھا ایک مصنف ہمیں رہے دی ہم مسلمانوں کو رکھیا میری مائے اور بہنے بھی کسیف کرتی ہے ہمارے مسلمانوں کے نوجوان دنیا کی ایک چاہدش کو محبت کے بدنے کا اپنے ایمان اسلام کا سعودہ قبول کرتی ہے مسلمانوں کی بہنیاں غیر مسلموں کے ساتھ اس کو محبت کے بدنے کا شکار ہو کرتے اپنے دیر کی توہید ایمان اسلام اور اپنی شاہرہ سلط شاہرہ سلطر کے شاہرہ سلطر کے شاہرہ سلطر کے بھاری کیوں کو چھوڑ نہیں دی امام حال احمد نے پورے ورمائی اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے مصنوانوں کے لیے رمونا چھوڑا کریں تین تین پاکشاہوں سے سب آیا سلطر کے امید ایک مسال دیکھیں کہ مجھے بہت سالی مسالیں جنے کا ملکہ نہیں ہے ایک بلکو سلطر کہا رہی ہے کہ پاکشانِ پیدایہ کا اتنا مارا بیاسی بس پسکتے ہیں کام اس وقت جانتے ہیں میرے نوجوانوں جانتے ہیں وہ بھراہ لوگ کہتے تھے کہ حبام محمد بن حبت قرآن کو اللہ کا کلام کے بجائے اللہ کیا خروم کہتے ہیں دو کچھ نہیں کیا جائے ایک باری بس پسکتے ہیں قرآنِ قریب اللہ کا کلام نہیں ہے وہ مخبوط ہے بائی حدیثہ محمد بن حمل کے پائے سواب میں پائے استقامت میں پائے غیب میں سرہ برابر لطیش نہیں آئی اور وہ کہتے تھے کہ لاوان بانا کتاب سے کوئی حدیث لاوان بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث میں تو ہری بار ہری بارنے کے لئے تیارہ جاؤ گا اور یہی ہے لئے اس کا مصدر یہی ہے لئے حدیثہ تین جواب میں عقیدِ جواب میں شریعت جواب میں منحج جواب میں ہمارے لئے مسئول اکرم سنو کی سلت اور اللہ حب العالمین کا فرمان اور صحابہ اکرام کا فہم ہی یہی ہے لئے شریعت کا دین کا پرکنازہ آئے اور ان تینوں کے بغیر تین پر صحیح ہم سے صحابہ اکرام کو چھوڑ چھوٹے ہیں صرف کے منحج کو چھوڑ کرتے ہیں امامہ نے دین کی چھوڑ کرتے ہیں اپنی ذاتی بھائیوں اور اقلوں سے ہم دین کی صحیح تعمیر والکفل نہیں کرسکتے ہیں اور نہ چل سلدے نہ صراط مستقیم نہیں سکتا ہے صراط مستقیم یہ اللہ کی کتاب کا فرمہ ہے صراط مستقیم یہ رسولی اکرام کی شاہ راہ سکتا ہے اور ان دونوں کے سمجھنے کے لئے صحابہ اکرام نظام کے لئے مہین کا پاک ہے منہ نوزیانوں آج اچھو جب کا ہمارے بگر گئے لئے ہمارے عقیدے بھی لئے لئے ہمارے ایمان مان لئے ہمارے منحج کر لئے اور ہماری مستوہی اور اتناقیس پوجی کو اور معصر متاثر کرنے کے لئے درے پرے کے ہٹنڈے رقیب ہٹنڈے پاری پنسوے حفیبی کے لئے اکنائیاتی ہیں ہمارے اپنے سماج میں اور بستیوں میں ہماری دولیوں میں ہمارے لگانے میں ہمیں ہمارے دنوں کے لئے قطرہ ہیں ہم کو سمجھنے کے لئے یہ میرا پیغام ہے دین کی علمت کو سمجھو توہید کی علمت کو سمجھو مقامِ سنلت کو سمجھو مقامِ صحابہ کو سمجھو مقامِ توہید کی سمجھو مقامِ دین کو سمجھو امام محمد محمد رحمت اللہ امام محمد رحمت اللہ کا کہہ تین تین پات شاہوں نے ستایا مامون مکم پکڑ کے دارے جلاد میں کہا خود اپنی زبانی کہ اتنا ہمارا گیا اتنا ہمارا گیا امام محمد بن حمد اللہ علیہ کو کہ اگر ہاتھی کو کوڑیں مارے جاتے تو چھوہ ہاتھ کرنے باہر جاتے ہیں کس لیے ایک مسلم ایک مسلم اتنے بھی امام محمد بن حمد اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے جب بھرشاہ نے اٹھا رکھایا دعا کی رکھی بارنا ہمیں کہ اللہ اگر یہ ظالم ہے تو میرے پہنچنے سے پہلے اس کو ہوت دے دے امام محمد بن حمد کی حاضری سے پہلے معمول اس دنیا سے چلے جاتا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلم کی سزائے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پھنگے کو دے دے میرے بھرشاہ تجھے سلم میں ایسا قرآن ہے ایسی معصیت ہے کہ اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس بات کا حق ہے کہ بھنگا اللہ رب العالمین اس سے اس کی سزائے اس دنیا میں دے ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے سکھے گیا اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی 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 حدیش بیاد نمائی بھائی شکل وہ سوائی ہوگی زلم کی اکھر و بیشتر شکلوں کا اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا 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 اس ساتھ محلی اپنے آپ پر برباد کرنے والی چیزوں سے بچاؤ سب سے پہلے پہلے کیا ہے اشیر اشیر کو اللہ جو آخرت میں تمہیں تبھائی کرنے والی چیزیں ہیں جو آخرت میں تمہیں فلافوں پر برباد کرنے والی چیزیں ہیں دوسرا جادو بونا کتنا عام ہونا ہے بلکہ وَقَتَلُ النَّفْسِ قَتِحَرْ اللَّهُ اِلَّا بِالْآلُ کسی جان جائے نہ حق قتل کرنا اس جان کو اس کو اللہ نے ہاتھ کرا دیا تمہاری ہے ہاتھی اور پاور نہیں ہے کہ کسی کا قتل کرو تو شیر جادو نہ حق کسی کا قتل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنا قتل کرنا ظلم جادو دونہ کرنا ظلم شیر ظلم ہے وَأَقْلُ اَقْلِ 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 لیکن ایتیم کمزور ہوتا ہے سماج کا دبا پچھڑا ہوتا ہے لوگ اس کے ساتھ امومن اوروں کے مقابلے میں زیادہ ظلم اور سیادی کا راستہ اس پیار کرنے کے یہ تیار ہویا ہوئے کیونکہ کوئی بدلہ نہیں بڑا نہیں کمزور سماج کا ایتیموں کا طبقہ وَأَقْلِ اَقْلِ 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 تو آپوں کی حفادت کرنے والی خواتین کے اوپر ذلم کی شکریں واں ی passport سے ہوئے ہیں مان کے تعلق سے جان کے تعلق سے عزت و عمروں کی تعلق سے اسی لئے دیکھئے کہ ایک مومن بھی مومنِ کامل اور مسلمِ کامل بھی جو نصور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمانی کی ہے کامل مسلمان منظرمون برسال کامل مسلمان بندر کے جینا چاہتے ہیں پیور اور ہی مسلمان بندر کے جینا چاہتے ہیں کامل مسلم اے الہسلم اور کامل 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 وہ ہے جس کی سمان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظوں مومنوں من آمینہ الناس مومنوں ہیں جس کی آدمی کی عزا سے تقلیق سے پریشانیوں سے لوگ محفوظوں اسلام کا تقلیق اسلام کے اندر ہاتھ سے سمان سے سمان کی کوئی شرل نہیں ہے آج ہم سمان سے گالیاں دے گئے تھے کمزور آدمی ہیں ہمارے نوجوان جانے ہیں آس طور سے این علاقوں کے دو لوگ ہم موترسائزت سے بچارے کوئی کمزور آدمی توڑ آسان تھکر لگ گئی کوئی خوشیز لگ گئی مار دیا گالی پہ گیا موسیقی 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 اس کی آہ جب رب کی بارگاہ میں اٹھجلی کے چھنگانیوں کی طرح اس عرش اٹھجلی تکراتی ہے پھر دنیا کی پئی طاقت اس رب کے مدد سے تو موسیقی 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 جانتے ہیں جہاں پیسہ ہے جہاں پاور خاندان ہے یہاں بڑے بڑے سیاسی نفعوں سے خاندلقات ہے یہاں افراد کی طاقت ہے ایمان اور اسلام اور دین اور شریعت اور عدد اور مصاب اور ظلم اور ذات کی زکاہی نہیں ہے جس کو لا دالی نہیں ہے جس کو لا ہاتھ سے اس کے اوپر توجہ رسیت کرنیا جس کو چاہاں اس کی چاہدار ہاتھ کرنی جس کمزور کے بارے میں چاہاں اس کی زمین پر پاؤں دینے لگا جائے گا بنیادے دارے گا زمین کا قبضہ مرنے کا ذل جس کمزور کے بارے میں چاہاں اس کی عصت و عبروں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں اس کی عصت کے ساتھ حتب کا معاملہ حجت الوضاء کے موقع پر مسیلی ہے ایک عالمی مقشور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انکرنشنل چاہتے ہیں مولی عالمی برادری اور عالمی انسانیت کے لئے حجت الوضاء کے موقع پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لئے حجت الوضاء کے لئے حجت الوضاء کے لئے حجت ان دماغكم واموالكم وارادكم حراباً عليكم فخربت يومكم هذا فی بلد کم حادا فی شہر کم حادا اے مسلمانوں سن لو تم اس مکہ کی مقدس زمین پر ہو تم اس حرمت والے حرام اور شہر حرام میں ہو تم اس جو حجت کے حرمت والے مئن میں ہو اور یہ آخر یوم النہر قرمانی کا جو حجت الوضاء کی تاریخ اور اس دن میں ہو جیسے یہ حقہ کی مقدس فادی اور اس کی پاک سے زمین اور جیسے یہ حجت الوضاء کا مہینہ اور جیسے یہ یوم النہر دست الوضاء کی تاریخ اور یہ قربانی کا دن تمہارے میں حرمت والا تقدس والا عزت و شرق والا اور گناہوں اور معصیتوں سے پچھنے کا دن ہے ایسے ہی تمہارے ایک مسلمان بھائی کا کھول ایک مسلمان بھائی کا مان ایک مسلمان بھائی کی عزت و عابل تمہارے لئے حرام ہے تمہارے میں حرام ہے عزت والی ہے تمہارے اس کے قریب نہیں دھانا ہے نہ جائے اس قریب سے ایک انسان کی عزت ایک مومن کی عزت ایک مومن فرمان ایک مومن کی عابو ایک مومن کی جان یہ اللہ تعالی کو جیسے مکہ حرمت والا ہے شریعت کے اندر کیسے جائن ہو کسی کا غنغن شریعت کے اندر کیسے جائن ہو بھائی اسی جیسے تو آپوں کے ساتھ تھے آج سماج میں انسانی بھائی انہی جیدوں کے خوالے سے مال کے خوالے سے لاکھنا ہی نے خانے کام کو محاطب کر گیتا ہے میرے بھائیوں مسلمان مسلمان کا قدر کرتا ہے مسلمان پیشے کے طور پر چیزوں کو آپ کو آتا ہے کتن 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 کسروں کی ہاں جان میں کتنے موسیلوٹی کا سہارا کرتا ہے یہ مسلمان کا خانے تابہ سے مقدس جگہ لیکن خانے تابہ میں آدم وما آدم حرمت وَلَيُوْتُمِ عَادَ مَا دُّرُدَ قَلْدُ اللَّهِ اے خانِ آبا تو بہت حقیم ہے حرمت کے عقبات سے تو بہت باہت حقیم ہے پتہ تجھ کے عقبات سے بہت حقیم شرف بارا ہے تیری حصت و شرف بارا کوئی نمونہ نہیں کوئی مثال نہیں لیکن وہ نہیں مومن اس کی جان اللہ کے نفیق تجھ سے بھی زیادہ برمک کہا سکتا کسی کو قدر کرنا یا ظلم کی اللہ تعالی نے کہا کہ جو ظلمن کسی کو قدر کرتے اس کے لئے اللہ تعالی نے کتنی سخت وعید سنائی ہے بھائیو جو کسی قدر کو قدر کر دیتا ہے اللہ تعالی نے جان بوچ کر کے اس کا جہدانہ کہا جہنم مؤملون آدمی اللہ تعالی نے اس کے لئے سخت ترین سزا وعید وَمَنْ يُقِّ الْمُؤْمِنُمْ مُتَعْبِرًا وَجَزَاءُهُ جَحْنُمْ خَارِدًا فِيهَا وَمَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا نَهُ مَحَدَّرُهُ وَلَا نَهُ مَحَدَّرُهُ شاہر پر انہیں اللہ تعالی نے فرمائی کہ جو کسی مسلمان کو قدر کر دے ظلمن ناحق اور ان سے حقوق ہوئے جبکی جنر پر ایک انسان کا ایک انسان کی جان حلال ہو رہا بھی اللہ تعالی نے فرمائے جو لائے ہلو کامم رئیم مسلمان اللہ ملیان فرماؤس دین جدا السید الظانی برغر قام المفارق وال الجماعت حارق والدین جماعت سے حق لے اجتماعی غیب اللہ والا اقتداد کا اقتداد نفس اور اگر کوئی انسان کسی انسان کی جان لے تو دوسرے کی جان حلال ہوتی اور نہ کسی دوسرے کی جان لے مومن کا قادم اس کا بدلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی احمدیں نہ ملنے کے مجھے اس کی دھتار اور مانتیں اس کے اوپر پرستی ہیں اور اس سے قاتل کے لیے اللہ تعالی بڑا عزیبت اللہ کیا میرے بھائیو اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ آدمیت اور انسانیت میں کسی کی قتل کا اس کے گناہ کا کچھ نہ کچھ حصہ آدم کے پہلے بڑے قابیل کو ہی دائے کرے کیوں 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 قتل جیسے حیانک اور قبرناک ظلم کی ایجاریسی قابیل کی نیر ہے اللہ تعالی نے سلح کے طور پر کہہ دیا کہ اس کے لیے تمام قتلوں میں کچھ نہ کچھ سلائے نہیں میرے بھائیو مان کے پارے ہیں مان کے پارے ہیں اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی کا مان بسوط دے کر کے رقیم کو مینج کر کے پوٹر کچھنی کو مینج کر کے یا من اطاقت کی بلیار پر حرب کر لے مانی پتا حق کی مرین مسلم بھی اپی 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 قسم کھا بھی یا رسولتے ہیں یا کچھنی اور کوٹ کے اوکین ساتھ کو مینج کر لے پیسہ دے کر کے یا سیاسی پاور ہو اس کے پاس یا گاؤں کی افراد کی طاقت ہو میرے بہت چھوٹے ہیں نا لو سڑک خبر کر کے یادوں میں سڑکیں لوے لے پروسی کی ایک پالش کھنین کو حرب کر لے چاکے جنگوں کے بعد خوریزیاں ہو جائے جائے میرے بھائیوں ہیں اللہ کی نبی نے محطید سنائی من باخرہ شیورن میں جلال پر ایک پالش کھنین کے کسی کی کوئی حرب کر لے جائے محطیق ساتھ کو سمیروں کا توقع اس کے دردن میں کھنے جائے بلو ایک ایٹا عرم روک پہلہ کر کے کھنے جائے تو کیا حال ہوگا ایک پالش کھنین بھائی مانی کرنے والے آدمی کو ساتھ کو امیروں کا توقع اس کے دردن میں کھنے جائے گا کیا حال ہوا اللہ بچائے ماند سمیر کیا جائے حرک کرنا ابھی تحیز کے بارے میں ایک خطاب ہوگا صاحب اس میں چونکہ مولانا نے مجھے سوا کرتا کہا تھا اور شاید لیار ہوا نہیں اس لیے میں موجود اپنا سمیتنا ہوں خرم کرنے کے باقے والے تو یہ تھوڑی سی بیچینی ہوتی ہوتی ہے تو میں سمیتنا ہوں دو سے پاس ہوتی ہے اپنی بات کرنے کہ مان حرک کرنا اللہ تعالیٰ اگر کوئی مان حرک کرتا ہے اس کے لئے جہرینم کو واجب صحابہ سے کہا اللہ کے نبی نے جہنم مہدی ایک بہت سکتے ہیں اللہ کے نبی نے افراد فرمایا کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر معمولی چیز ہوتو سمجھ میں کیا آ رہا ہے گھر پر کمزہ گاؤں کے ہوتے پر کمزہ سرکوں پر کمزہ اب سارے باشندگان کے چلنے کا راستہ ہے پوری سسائیٹی کے لئے زحمت اور پریشانی کا سبب ہو گئے یہ ایک بار ہے کتنا نبی ہو جا رہا ہے ہاں خاہرین کبیلی نبی ہو جائے ہیں ایک سرک لے ریا ہوں یہاں سے ایک سرک لے ریا آٹھ پکیس ساتھ چھے بھر کر لیں جنہوں نے ایک ایک بھر سے پورے گاؤں ہیں اللہ کو اللہ کو بہت ہی نہ بھی سکتا ہے وہاں سے کمال کھا رہا ہے میں نشان برم کر کے نشانات کے آج مکا کر کے لوگوں کے زمینوں پر کبھلے کر رہے ہیں نہ دائیں کسی لوگوں کا مارک کھا رہے ہیں اور بھائیو اس ساری شکل ہے سماج کے اندر ظلم کی ظلم سماج میں جو بچے نہیں ہیں بڑی بڑی سلطہ دے اور حکوب دے دلاؤن ہامار مغرور شتا تھا سالک سکت پار اتاکتیں ختم ہو دیں اسی لیے شاید اسلام جتہی نیا رحمت اللہ کہ ان اللہ لنسو دولہ سماج میں اللہ ظلم کو حکومتوں میں ظلم کو اقتدار میں ظلم کو معاشرے اور سوسائی میں ظلم کو رکنی طاقت میں ظلم کو اللہ تعالیٰ کسی بھی آئیے میں صدق کرتا شیخ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کے قلاصے کے طور پتا کہ ظلموں کا اور ان جو بستیوں کا قرآن مدازگرہ ہے ان کا انکان اسی لیے ہوا کہ ظلم ہو فیہا ظلمہ فیہا ظلمہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آئیتا ہے سلطنتیں اگر عدل کے ساتھ حکومتیں عدل کے ساتھ نہ گلچے قابلوں کی حکومت کیوں نہ دو کہ اللہ تعالیٰ سلطنت کو فلیو بھولنے کی طاقت دے گا اور اگر مومنی اقتدار دے گا مسلمان اقتدار دے گا لیکن ظلم ہو تو اس پر کو اللہ باہنے کیا اس لیے خبراؤ بات ظالم سلطنتیں دیر پر نہیں ہوئیں آدمائشوں کا صحبت تو ہو سکتی ہے عزیتوں کا سامان تو بن سکتی ہے لیکن اللہ کی لاتھی اور وہ پاوت کو لاتھی جب ان کے ظالمان اقتدار پر پڑھیں گی یا پڑتی ہے تو پھر ایسی شورت میں کوئی ملاستہ کی وجہ نہیں اس لیے بھائیوں میں آج سماس میں ایک واقعہ سکتے ہیں کہ پڑھیں گی ایک واقعہ ہے بہت خارن کا دیتا ہے انظام بہت علماء دعاق پر مغلقین پر حضرت ساری نبی عقاس کا واقعہ سنیں زمین میں کوئی ترینی میں نے اعتنی لوگ کی جانگا دیتا ہے حضرت ساری مغلقین پر مغلقین پر مغلقین پر مغلقین پر انہوں نے بدعا دیتا ہے کہ یہ قادمی کو بہت ساری مغلقین پر مغلقین حضرت ساری مغلقین پر مغلقین تو اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کو غریبوں مہتان بنا دے اور اس کو خیدنوں میں بنا دے اتنی پہلشانیاں اس کے آگ کی یہ جو بان تھے وہ لٹک رہے ہیں کہ پرخار کے کی وجہ سے سارے سفیروں گئے اب کہتا تھا صاحبہ ملتا و قرصہ اللہ ساتھ کی بکیوہ مجھے لکھے اتنی داری داری ساتھ کی بکیوہ مجھے لکھے اللہ مجھے بھچا لے اس نے انسان پر ملان گیا ایک بات ہے آپ سے یہ مسلم جی کہا ہے عربہ بنت اوائس میں یہ خاتون تھی جس نے خدرت سعید کے زیر اشرہ مبصرہ میں سے یہ بھی ظلم کی ایک شاید سے مات گیا کوئی بھی اسی کے اوپر پھا ہوئی جاتا اور آج تو علماء کے تعلومت سے میں باری بات کر کے منصوبہ بن طریقے سے اسلام کشمہ تنظیموں اور طاقتوں کی طرف سے یہ بات پرمان چاہیے لائے ہیں سماج کے اندر زمین اس کے پر علماء کے حوالے سے عوام کے اندر اور خلق فہمی کا مہور پھرا جائیں یہ بڑی بڑی سپر پاور اور طاقتوں کی سانچے ہیں میرے بھائیوں اور نویمانوں کو اس سے سکر کرنی کریں ولمہ سے حقیرت اور معنی پر یہ بھی دین کا جسرے لائے ہیں تو میں آج یہ کرنا تھا سعید اندر سے کہا یہ مختبہ مرمان میں حکم کے دربار میں پہنچا بنایا ہے اس نے انسان برا دیا سعید نے زید کے پر بلیاں کہا باقشاہ سلامت آمد اللہ کے نبی کی ایک حدیث کو سننے کے بعد صحابی حصول ہونے کے بعد عشرہ مبسرہ میں ہونے کے بعد میں زمین حرک کروں ایک پر زمین کو حرک کرنے اسے ساتھوں زمینوں کا طور پھلائے جائے گا اللہ سب سے اس حدیث رسول کے سننے اور سنانے کے بعد اب میں تم سے خوئی خوئی حجد اور برحان نہیں مارا نہ تم جاؤ حدیث سعید مظلوم تھے اس خاتون میں انجام غلط رکھایا تھا کہہ اللہ انکانت نادبہ فاہمی بسرہ وقت تو یہاں کی آئی ہے اللہ اگر اس نے پہ بریان انسان لگایا ہے تو اللہ تم اس کو اللہ بینا بنا دے اور اس کی اسی سمین میں تم اسے خود فرما دیوار کا سکھارا پکڑ پکڑ کرنکے چندی تھی بڑھاپے میں اور حضرت سعید کی پتواہ اور آخ کے نتیجے میں اسی خوئے میں پھر کرتے ہیں اس خاتون کی موت نہیں میرے بھائیو سرگ سے بچے 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 بلے انسان لَقَوْتُمَّا l curriculum حقوق الای حلیہ حتَّا یُقَالَ لِشَّاقَ لِشَّاقِ جَرْحَا لِشَّاقِ کرنا ایک آدمی کا حق رکھ کے انصاف کے دن میں دلایا جائے گا اگر سیم والی بکری میں بغیر سیم والی بکری کو مارا ہوگا تو اس سیم والی بکری سے بھی اس کا حق دلایا جائے گا میرے بھائیو ہاں اس کی کسی طریقہ کوئی مکر کوئی دھر میں چلے والا اللہ سے دعا دھو کہ اللہ ہم سب کو اسلام اسلام کی طالبات توہید اور سلمت اور دین اور ایمان کی اسمت اور قیمت کو سمجھ کر کے جینے اور اسلامی اسوروں اور لظام ربانی پر چلنے کے ساتھ اللہ ہمیں اس دنیا میں دہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو عدم انصاف کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو ظلم و حدوان کی تمام شکلوں سے پور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کرے یہ اجلاس لگے پروگرام ہمارے سماج والی سبستی اور علاقے کے نوجوانوں نے عقید و فکر منحد و مسدق اور دین و شریعت کے تعلق سے اصلاح کا تربیت کا تزکیہ کا اور سلحار کا ایک سنجیبین ثابت ہے اللہ جن لوگوں نے یہ پروگرام محنتوں کے ساتھ مشکتوں کے ساتھ بناکت کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کی قابشوں اور پوشیزوں حاضرımızı کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ ہمارا جب خاتمہ فرمائے تو دین و السلام پر فرمائے اللہ ہماری جب موت آئے تو ہی ایمان ہو توحید کرائے اللہ ہمیں بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام از ایمان کو بخش دے اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر دو موت آئے تو ہم اختر pine والحمد للہ والعالمین استغفر اللہ حلیل ونفر صحیح مسلمین ومعنی علم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر